موسیقی اللہ کی عبادت میں میں ابھی اللہ وَلِیُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ کی عبادت میں جو لوگ سست ہوتے ہیں اس کی چار وجوہات ہیں دیکھئے جب تک بیماری دور نہیں ہوگی جب تک کہ بیماری کا سبب ہم تلاش نہیں کریں بیماری کا سبب ڈھونڈ لیجئے خود با خود بیماری ختم ہو جائے گی میں بیماری کا علاج جب ممکن ہے میرے لیے کہ جب میں اس کی علت کو ڈھونڈ روں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے آئی اس کی جڑکار دوں خود با خود بیماری ختم ہو جائے گی اللہ کی عبادت میں سستی کے چار موٹے سبب ہیں وہ سبب ختم کر دیجئے خود با خود معاشرہ عبدِ الہی ہو جائے گا بندہِ پروردگار ہو جائے گا معاشرہ عبدیت کے کہہ لیجئے کہ میدان میں آ جائے گا سب سے پہلا سبب تھک تو نہیں رہے سب سے پہلا سبب جو اللہ کی عبادت میں کمی کو تاہی کا ہے وہ عزیزہ نگرامی والدین کی بے توجہی ہے والدین کی بے توجہی ہے اب چینی زبان سب سیکھ رہے ہیں نا سی پیک اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی خاطر میں کچھ کر سکتا ہوں مگر مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی تجوید نہیں ہے میری مجھے سورہ الحمد سہی نہیں پڑھنی آتی جس کا خبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں میں توجہ نہیں کر رہا مگر میں چینی زبان سیکھ رہا ہوں اس لیے کہ چار پیسے ملیں گے والدین کی بھی توجہی ہے والدین نہیں خیال کر رہے ہیں اول ایویل اور ایل ایویلز کے لیے پانچ پانچ دس دس ہزار روپے کا ایک سبجیکس پڑھانے کے لیے ٹوشن کے پیسے دے رہے ہیں مگر مولانا کو پانچ سو روپے دیتے ہوئے چھے چار دفعہ کہتے ہیں کل دے دیں گے جو قرآن پڑھانے آتے ہیں نا مولانا انہیں کہتے ہیں کل دے دیں گے پرسو دے دیں گے وہ بیچارہ چار دفعہ مانگنے کے بعد پھر مانگے گا بھی نہیں مگر ایسا بھی ہے کہ وہ پھر آئندہ دل سے پڑھائے گا بھی نہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں قرآن کے قاری نہیں ملتے میں نے کہا اس لیے نہیں ملتے کہ ہماری توجہ نہیں ہے ابھی آپ اعلان کر دیجئے کہ ہر قاری قرآن کو ہر مدرس قرآن کو ایک بچہ پڑھانے پر پانچ ہزار روپے حدیعہ دیا جائے گا شاید ہر گلی میں ہر گھر میں ہمیں قاری قرآن مل جائے نظام ہے نا اللہ کا پیٹ لگا وہ ہے نا بجلی پانی گیس کا بل آتا ہے نا گاڑیوں کا خرچہ ہوتا ہے نا ایک جگہ ہم گئے وہ ایک صاحب لفافہ دینے لگے کہنے لگے جی مولانا ہے حجت الاسلام میں نے لفافہ کیوں دے رہے ہو یہ تو حجت الاسلام ہے ان کی گاڑی تو پیٹرول کھاتی ہے ان کی کار حجت الاسلام دھڑی ہے نعرہ حالی قرآن پڑھانے والوں کا حال دیکھ لیجئے آپ بیچارے ملیں گے کیوں ملیں گے وہ جب ان کو ہم کچھ دے نہیں رہے والدین کی بے توجہ ہی ہے حضی تو کچھ تلخ باتیں اگر لگ رہی ہوں تو مجھے کچھ دیر کو معاف کر بھیجئے گا والدین کی بے توجہ ہی ہے والدین کی بے توجہ ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کمی ہے دوسرا سبب بتاؤں عزیز آنِ گرامی دوسرا سبب نا آگاہی اور عدم علم اللہ کی معرفت کی کمی ہے عبادتوں کے فائدے کی کمی ہے یعنی فائدوں کو نہیں جانتے نماز کا کیا فائدہ ہے روزے کا کیا فائدہ ہے حج کا کیا فائدہ ہے معلومات نہیں ہیں جب معلومات بڑھتی ہے تو شوق بڑھنے لگتا ہے دوسرا سبب اللہ کی معرفت اگر مجھے کوئی کہنا کہ بھئی آپ ذرا اپنے چہرے کو تو دیکھئے چار چھے کروڑ روپے کا تو چہرہ ہے پھر تھوڑی سی بات سمجھ بانے گا اچھا اتنا مہنگا کیسے ہم نے کہا جی ایک آنکھ ایک کروڑ میں بیچو گے کہنا نہیں ہے ایک کروڑ میں تو ایک آنکھ نہیں بیچو گا تو تمہاری آنکھ ایک کروڑ سے دادے مہنگی ہے نا ناک دوگے اپنی کٹ کے دو کروڑوں میں کہا نہیں دو کروڑوں مجھ سے لے لو میری ناکھ کی پیچھے چھوڑو میں اپنی ناکھ نہیں کروڑوں گا دو رب کروڑوں میں تو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے بغیر مفت میں ہمیں ملی ہوئی ہیں جو بغیر کسی عوض کے اللہ نے ہمیں دے دی یہ اتنے سے چہرے پر آٹھ دس کروڑ روپے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں تھوڑا سا غور کریں ایک اگر میری پلکے یا میرے بھاؤں کے بال اگر ختم ہو جائیں اور ایک رہ جائے میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا کسی طرح یہاں بال آ جائے جو مفت میں آئے ہوئے ہیں یہ ایسا ہی ہے یا نہیں تھوڑا گردن ہلائی ہے نا یہ کتنا میں اللہ اکبر یا عزیز اللہ یا عزیز اللہ اکبر اور یہ میں نے یہ میں نے ہی کہہ رہا قرآن کہہ رہا تم اپنے اوپر غور کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے میں صرف اپنے اوپر غور کروں تو عربوں گھرموں روپے کا تو یہ مفت میں اللہ نے بدن دیا ہوا ہے حق نہیں بنتا اس کا کہ اس کا شکریہ دا دیا جائے اس کے سامنے حاضری دے دی جائے اس کا حق نہیں بنتا اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں عزیز آنِ گرامی کہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں جو سامنے کی ہیں روزانہ دیکھ رہا ہوں مجھے تو سب سے بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ نعمتِ عزمہِ الٰہی یا فیلائیتِ علی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں علی بستا ہے نعمتِ عزمہِ پر رہدگا وَقِفُوْهَمْ اِنَّهُمْ اَسْئُلُونَ روکو انہیں ان سے سوال کریں گے ان سے سوال ہونا ہے پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا حضرتِ ابو حنیفہ کو بلالیا میرے معصوم امام نے ہم نے سنا ہے تم اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے قیامت میں روک کر پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پانی دیا کھانا دیا کپڑے دیا لباس دیا گھر دیا یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی سوال کا جواب دو کہاں خرچ کی ہیں نعمتیں فرمایا حضور یہی نعمتیں ہیں جن کا سوال قیامت میں ہوگا حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ ان تعدو نعمت اللہ داتو سوہا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے تو جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا حساب کیسے دیں گے جب گنتی میں نہیں آسکتی تو ہم ان کا حساب کیسے دیں گے کہنا گا پھر کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے پھر اس آیت کا حضرت نے فرمایا ہم اہلِ بیت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا قیامت جس کا قیامت میں سوال ہوگا ہم نے تمہیں محبت اہلِ بیت دی یہ سب سے بڑی نعمت ہے وَدْقُرُوا نعمت اللہِ علی علی کرنے سے ہر بار علی علی کرنے سے کیا مل رہا ہے نہیں عزیزو جنہیں مل رہا ہے انہیں پتہ ہے جنہیں نہیں مل رہا وہ گلا کر رہے ہیں الحمدللہ مولا علی کا ذکر ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے میں بات کر چکا ہوں کرتا ہوں مختلف ذاویوں سے مختلف پہلوں سے مولا علی کا ذکر ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے جو علی سے وابستہ قبیلہ ہے نا ان کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے دنیا آج اس بات کو مان رہی ہے کہ ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے چھپن اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک تو ہے جہاں علی و علی اللہ کی آواز آتی ہے سرکاری سطح پر ریاستی بنیادوں پر آپ دیکھئے ساری دنیا کے مسلمانوں میں اچھا چہرہ انہی کا ہے سب سے اچھا چہرہ انہی کا ہے سب سے اچھا چہرہ آپ کا ہے ہماری تو چال بتا رہی ہوتی ہے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے ہمارا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے اہلِ بیت سے وابستہ ہیں ہمارا رویہ بتا رہا ہوتا ہے اہلِ بیت سے جڑے ہوئے ہیں مجھے اس ملنگ سے تو ویسے ہی بہت پیار ہے جو گلی کوچوں میں مولا کا نام لیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ آج بھی پاکستان کی سطح پر عالمی سطح پر اگر آپ وزن کریں گے نا کہ کون زیادہ بہتر مسلمان ہیں الحمدللہ اہلِ بیت سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ بہتر مسلمان ہیں اور آج یہ ہمارا یعنی غیر شیعہ برادری جو ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں لوگ اس بات کو مانتے ہیں اسے ایک انگریز کہنے لگا آپ مسلمان ہیں میں نے کہا جی کہنے لگے پروفیٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو جی میں نے کہا پروفیٹ کے گھر والوں پروفیٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں تو بے ساختہ کہنے لگا ہاں وہ جو گھر والوں کی پیروی کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان یہ پوری دنیا میں ہمارے بارے میں ایک رائے ہے غیر موسلمونکی